اب ہوئی انتظار کی گھڑیاں ختم پیش خدمت ہے انتہائی میاری اور سستہ ریپر پلس بائنڈر آئیے چلتے ہیں اس کی ورکنگ ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشین فیلڈ کے اندر چل رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے گندم کو کاٹ بھی رہی ہے اور ساتھ باند بھی رہی ہے تو جی ہاں دوستو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مہنگے ریپر پلس بائنڈروں کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان مت ہو کیونکہ لے آیا ہے جپان مشین ری سٹور آپ کے اس مسئلے کا بھی حل آپ کے اپنے چینل جپان مشین ری سٹور پر سلام علیکم میں ہوں محمد یاسر خان آپ کا ہوسٹ آپ کے اپنے چینل جپان مشین ری سٹور ملتان سے اس وقت ہم موجود ہیں جپان مشین ری سٹور کے ڈسپلی میں جو پاکستان کا سب سے پہلا ایکری کلچر مشین ریز کا ڈسپلی ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ہمارے اور آپ کے سب کے جانے مانے زمان فرید صاحب کے اور جانتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے ہمیں کون سی پروڈک کے بارے میں اٹریوز کرانے جا رہے ہیں سلام علیکم زمان فرید صاحب والی کو رسول آرہ کیسے آپ خیریت سے سب سے پہلے تو ہم بے حق شکر گزار ہیں آپ کے آپ جیسی ہستی ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا سرمایہ اب آئے دن نئی سے نئی پروڈکس کو آپ متعارف کراتے رہتے ہیں اور کسان کے لیے ہمہ تنگوش ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں آج کون سی مشین ہے جس کو آپ ہمارے پر متعارف کرامے جا رہے ہیں آپ کا بے حق شکریہ محمد یاسر خان یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے اپڑا اصل میں جپان مشینری کا جو مقصد ہے اپڑا وہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے کسان بھائیوں کو درپیش مسائل ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس تمام مسائل کا انڈر ورن روپ ایک چھات کے نیچے ہر مسئلے کا حال ہم جپان مشینری کے لیٹ فارم سے اپنے کسان بھائیوں کو مہیا کریں ماشاءاللہ دمان پرید صاحب آپ کا بہت ہی نیک مقصد ہے اللہ پاک آپ کو اس مقصد میں مزید کامیابیاں اور ترقییاں دا فرمائیں اس وقت آج آپ ہم سے اس پروڈکٹ یہ کونسی پروڈکٹ ہے جس کے بارے میں آپ ہمیں بتانے جا رہے ہیں جی محمد یاسر خاند جو آج اس پروڈکٹ کے بارے میں میں آپ کو اور اپنے ویئرز کو اپنے چینل کے ترسل سے بتانے جا رہا ہوں وہ اس ٹیم دور حاضر کی انتہائی سخت ضرورت کی چیز ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ریپر پلس بائنڈر ہے ریپر پلس بائنڈر بیسیکلی کام کیا کرتا ہے ریپر پلس بائنڈر کا کام یہ ہے کہ اس نے آپ کی گندم اور چاول کے فصلوں کو کٹنا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ بانگتے جانا ہے کیوں کہ پاکستان کے اندر لیبر کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے ایک تو وہ بڑا مخصوص اور مختصر سا ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم کے اندر آپ نے اس کام کو مکمل کرنا ہوتا ہے جب آپ ایک مشین سے کٹ رہے ہیں پھر آپ کو اور لیبر کی ضرورت ہے جو لیبر اس کو بعد میں کٹھا کرتی ہے کٹھا کرنے کے بعد لے جاتی ہے اس سے آپ کا ٹائم اور پیسے کی بچت ہے اس کی مطلب سے آپ گندم کو کٹیں گے بچے اور باندھے گے بچے اچھا تو زمان صاحب یہ بتائیے کہ یہ پروڈکٹس ہیں کس کنٹری کی بنی ہوئی اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے آپ لیبر کی بچت کی بات کر رہے ہیں یہ کتنے ایک ہمیں بینفٹ دے سکتی ہے جی یاسر بھائی یہ پروڈکٹ بیسیکلی چائنیز اسمبرڈ ہے چائنہ کی ایک بہت ہی مشہور و معروف کمپنی ہے جو اس کو بنا رہی ہے اور بہت ہی اچھے سٹینڈرڈ کی وہ پروڈکٹس بناتی ہوئی ہیں اس سٹینڈرڈ کی جس طرح آپ جانتے ہیں چائنہ کے اندر ہر قسم کی پروڈکٹس تیار ہو رہی ہے جو اچھے پیسے پی کرتے ہیں وہ اچھی چیز لیتے ہیں جو چیپ پیسے پی کرتے ہیں تو وہ چیپ کالٹی کی پروڈکٹس لیتے ہیں تو ہم نے اس کے لئے چائنہ کی سب سے عالی کمپنی جو اس کو تیار کر رہی ہے وہ ہم نے سلیک کیا ہے سیکنڈ ون اس مشین کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر جو انجن لگا ہوا ہے وہ ڈیزل کا لگا ہوا ہے یہ ڈیزل انجن ہے اس کی پاور ٹین ایچ پی ہے اس کی آلموسٹ فیول کنزپشن ایک گھنٹے کے اندر یہ آپ کا ڈیڈ لیٹر ڈیزل کنزیوم کرتا ہے اور اگر اس کی آپ کو میں پروڈکشن کی بات بتاتا جاؤں کہ یہ کتنے وقت میں کتنا کام کرتا ہے تو یہ تقریباً آلموسٹ آپ کا دو گھنٹے کے اندر ایک اکڑ کو آسانی سے کٹ کر باندھ دیتا ہے ماشاءاللہ جی یہ تو آپ جو فیچرز اس کے بتا رہے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی ذمہ دار کے لیے بہت آسان اور بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے تو زمان صاحب اس کو اپریٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو کس طرح کینٹ میں کون اپریٹ کرے گا اپریشن اس کا انتہائی آسان ہے کیونکہ یہ پروڈکٹ ابھی لوگوں کے لیے نئی ہے تو اس کے اندر ہم لوگوں کی کوشش شہی ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے آپ کو پتا ہے جیپان مشین ڈیسٹو اور آپ کے ڈو سٹیپ کے پر سرویسز پروائیڈ کرتا ہے تو ہمارے سے جو آدمی بھی اس مشین کو پرچیز کرتا ہے تو فرس ٹائم ہم ان کے ڈو سٹیپ پہ جا کے اس کے پروڈکٹ کی ٹوٹل نالج دیتے ہیں سیکنڈ بان ان کو ٹریننگ دیتے ہیں ان کو اس کا استعمال سکھاتے ہیں ایمن کے ان کے ہاتھ سے بھی چلواتے ہیں مشین کو تو زمان صاحب زیرہ بتائیے گا کہ اس کو سنگل آدمی ایک ہی آدمی اپریٹ کرے گا اس کو بہ آسانی جی بالکل یہ مشین ایک آدمی ہی استعمال کر سکتا ہے اس کو بسیقل یہ آپ نے ہمارے چینل کے اوپر پہلے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ریپر کے بارے میں تو اس کے اندر اور کوئی زیادہ فیچر ایڈ نہیں ہے صرف ایک چیز اس کے اندر ایڈ آیا جو کہ بائنڈر کا کام ہے باقی سیم اسی طریقے سے یہ مشین چلائی جاتی ہے جس طریقے سے ہمارا سیمپل ریپر ہے واق بی ہائنڈ ہے آدمی پیچھے اس کے چلتا رہے گا کوئی پیچھے سے اس کو دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا پروپر گیر باکس ہے اس کے اندر اس کے دو اس کے گیر ہے فرنٹ ایک ریورس گیر ہے آدمی نے جس اس کو کنٹرول کرنا ہے مشین وزد میں بھاری ہونے کے وجہ سے اس کے اندر ایک کمپنی نے بہت اچھا سسٹم دیا ہے جو کہ اگر آپ کو اس کے دو لیور لگے ہوئے ہیں ان لیور کی مطل سے آپ اس کو بڑی آسانی سے مشین کو موڑ سکتے ہیں آپ کو اس کو زور لگا کے موڑنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اگر اس کا لیور کو پریس کریں گے تو یہ لیفٹ ٹرم کہا جائے گی اگر رائٹ کو پریس کریں گے تو یہ رائٹ ٹرم کہا جائے گی اس لیے یہ چلانے میں انتہائی آثار نواز صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا گیر باکس کے حوالے سے تو اس کے کتنے گیرز ہیں اور اس کی سپیڈ کتنی ہے کتنی سپیڈ میں یہ فیلڈ کے اندر بڑھ کریں گے سپیڈ اس لیے اتنی ہوتی ہے کہ جتنا عام انسان اس کے پیچھے چل سکے دو گیر ہے پہلا ایک گیر ہے پھر دوسرے نمبر میں اس کا مطلب دو گیر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو ہی گیر ہے آپ آسانی ہے اگر کوئی آپ کی ایسی جگہ ہے جو تھوڑی دھلوان ہے تو آپ اس کو پہلے گیر میں چلا سکتے ہیں نوڈین میں اگر آپ کی سطح ہموار ہے تو آپ اس کو دوسرے گیر میں آسانی سے چلا سکتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ کو امان وریضہ اور ہم آپ کے لئے دعا دوں ہے کہ آپ اسی طرح سے نئی سے نئی پرڈکس کو لے کر آتے رہے اور ہمارے ملک کے کسان بہت شاہر بناتے ہیں جی تو ویورز میں آپ کو اس مشین کے بارے میں تھوڑا سا کلوز ویو دیتا چلوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل بلیڈ کے اندر جس کی بلیڈ کی کوالٹی بہت آؤٹسینڈنگ ہے جو بہت دیر پا اور ڈیوریبل ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کچھ ٹائم چلنے کے بعد چھ مہینے بعد یا سال بعد آپ کو اس کے بلیڈ چینج کرنے پڑیں گے بلیڈ کی کوالٹی بہت اچھی ہونے کی وجہ سے یہ مشین بہت زیادہ پائدار ہے اگر آپ اس کے فین میں آپ کو دکھاؤں ہوں تو اس کے اندر ڈبل فین لگا ہوا ہے ڈبل فین کی مدد سے آپ کا جو بھی کروپ ہے جو آپ اس کے ساتھ کاٹ رہے ہیں بھلے وہ آپ کی گندم ہے یا چاول ہے تو وہ بڑی اچھے طریقے سے یہ اس کو پوش کرتا ہے ٹوورڈز بائنڈر اگر آپ کو اس بائنڈر کی طرف میں لے کے چلوں تو یہ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اگر اس باکس کو دیکھیں تو یہ اس کی ٹوائن کا باکس ہے یہ اس کے اندر اس کی ٹوائن ہوتی ہے جو کہ رسی ہے جس کا کام یہ کہ جو گندم کٹھی ہوگی اس کو اس نے بعد میں ایک نوٹ لگا کے گٹھا لگا کے باہر نکالنا ہے یہ بائنڈر ہے جس کا کام جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایک بندل بنا کے اور اس کو یہاں کٹھا کرنا ہے یہاں پہ اس کی نوٹر اسمبلی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی کالٹی کے اندر ہے اس نوٹر کا کام یہ ہے کہ اس نے جو آپ کی یہاں پہ بیل کٹھی ہوئی ہے اس کو اس نے گٹھا لگانی ہے اس کی چین کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو بہت اچھی کالٹی کی اس کے اندر چین ہے ساتھ اس ریپر کو یہ ایک گئر باکس ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے سارے آپریشن کو اور یہ لبریکیشن کے ذریعے چلتا ہے اس کے اندر جتنی بھی گراریاں جو بھی گئرز ہیں وہ سارے اس کے اندر گریس اور آئل ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ بہت زیادہ ڈیوریبل ہوتی ہے مشین کے باقی فیچرز کی بات کرتا چلوں تو جیسے آپ اس کے ٹائر دیکھ رہے ہیں بہت اچھی کالٹی کے ٹائر ہیں موٹی گوڈی والے ٹائر ہیں جو کہ آپ کی ہر طرح کی فیلڈ کے لیے فیزیبل ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا انجن انجن کی اگر میں آپ کو بات بتاتا چلوں تو انجن اس کے اندر کاما ون ایٹی سکس ایف موڈل ہے جو کہ ڈیزل انجن ہے اور ایک بہت پائیدار ائر کولڈ انجن ہے جس کی مسلسل آپریشن آپ اس کو مسلسل چار سے پانچ گھنٹے آسانی سے چلا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ہارڈلی آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کا ریس دیکھیں پھر دوبارہ اس کو پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے آپ اس کو چلا سکتے ہیں ساتھ ہی فرنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک ٹول کٹ دی ہوئی ہے ٹول کٹ کے اندر کافی اس کے مطلب ٹولز اور ایکسٹرا سپرنگ اور اس کے علاوہ بھی کافی سارا سمان ہے جو میں آپ کو بھی اس کے ساتھ دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا انجن کا مین گئر باکس ہے جس کے اندر آپ دو لیٹر گئر آئل ڈالتے ہیں بہت ہی مضبوط کوالٹی کا اور بہت اچھی کوالٹی کا ایم ایس میٹیریل کے اندر بنا ہوا ہے اگر میں آپ کو اس کے ساتھ مزید جو اسیسریز ہیں اس کے بارے میں بتاتا چلوں تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کمپنی نے بہت ساری اسیسریز اس کے ساتھ دیوئی ہیں ایون کے اس کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے انجن کی کیٹلوگ ہے یہ اس کے ریپر بینڈر کی ہے جس کے اندر مکمل ریٹیل کے اندر ایک ایک پوائنٹ کو انہوں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے ایون کے ساتھ ایک ڈی وی ڈی بھی دی ہوئی ہے آپ ڈی وی ڈی کی مدد سے بھی اس مشین کے بارے میں کافی ساری معلومات گین کر سکتے ہیں اور اگر ایکسٹرا اسیسریز کی بات کروں تو اس کے ساتھ ایکسٹرا فینز ایکسٹرا کیبلز اس کے ریپر کے ایکسٹرا بلیڈز چین کے ایکسٹرا پیسیز تو اس طرح کی کافی ساری ریس کیبلز وغیرہ کمپنی نے ایکسٹرا اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے تو اس طرف سے میں آپ کو اس مشین کا ایک دفعہ پھر کلوز ویو دے دوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹین ایچ پی کا ون ایٹی سکس ایف اے اس کا انجن کا موڈل ہے پڑا اس کے گیر لیور کی طرف میں آپ کو تھوڑا سا لے کے چلوں تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا گیر لیور ہے جس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا نمبر ون گیر ہے یہ نمبر ٹو گیر ہے اس سائٹ پہ نیوٹرل ہے اور یہاں پر یہ ریورس ہے یہ اس کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ماسٹر کلچ ہے اور اس کے علاوہ یہ ریپر کا کلچ ہے ماسٹر کلچ سے آپ کی گاڑی کے ویل چلیں گے اور اس لیور کی مطلب سے آپ کا ریپر اون ہوگا مقی یہ اس کا ریز کا لیور ہے اور یہ جس طرح میں نے آپ کو یہ لیور بتایا تھے اس مشین کو اگر آپ نے ٹرن کرنا ہے تو ان لیور کی مدد سے کیونکہ یہ مشین کافی بھاری برکم ہے پڑی اپنی کوالٹی کی وجہ سے تو اس کو موف کرنے کے لیے اگر آپ اس کا رائٹ لیور دبائیں گے تو یہ رائٹ ٹرن کرے گا اگر لیفٹ لیور کو پریس کریں گے تو یہ لیفٹ ٹرن کرے گا نمان صاحب بہت شکر گزار رہا ہے میں آپ کے اور دعا کو ہے کہ آپ اسی طرح نئی سے نئی جدت کو ہمارے بلک میں لاتے رہیں اور ہمارے کسان بھائیوں تک پہنچاتے رہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اور میرے دوست زمان فرید کو اجازت دیجئے جپان مشنلی سٹور کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ گھنٹی نہیں بتائیں گے تو ہر خبر آپ تک نہیں پہنچے گی وطن کے بیٹی عظیم ہے تو عظیم درہم بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے دوست زمان فرید کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بارے مجھے اور میرے دوست